بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان المبارک کے تین عشرے ہیں پہلا رحمت کا ہے دوسرا مغفرت کا ہے اور تیسرا آگ سے آزادی کا ہے مغفرت کے عشرے کے سلسلے میں ہم توبہ اور استغفار کے اوپر چند پروگرام کریں گے توبہ اور استغفار کی حقیقت کیا ہے شرعی اسطلاح میں توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر چھوڑ دے اور اپنی کوتاہی پر نادم ہو اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا وعدہ کر لے ویسے توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا رجوع کرنا توبہ کے عمل سے تین چیزیں وابستہ ہیں اپنی کوتاہی پر نادم ہونا دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا اور معافی مانگنا حضرت علی کے سامنے ایک بار ایک آدمیں توبہ کر رہا تھا اور وہ بغیر توجہ کیے اپنے الفاظ میں کہ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں یا استغفر اللہ جیسے بھی وہ کہے چلا جا رہا تھا تو حضرت علی نے اسے روک کے کہا کہ اے فلان سنو یہ منافقوں کی توبہ ہے ایسا نہیں ہے کہ تم موں سے توبہ 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 کرتے چلے جاؤ اور تمہیں معلوم نہ ہو کہ توبہ کا مطلب کیا ہے تو اس شخص نے سوال کیا کہ آپ بتائیے توبہ کیسے کی جاتی ہے حضرت علی نے انہیں جواب دیا کہ آپ بیٹھ جائیے سوچئے کہ آپ کس بات پر توبہ کر رہے ہیں یعنی آپ کے ذہن میں آپ کی غلطیاں یا گناہ ہونے چاہیے آپ اس پر شرمندہ ہونے چاہیے آپ نادم ہوں کہ جو آپ سے ہو گیا وہ غلط تھا اس کے بعد آپ یہ وعدہ کریں کہ آئندہ یا یہ اہد کریں کہ آئندہ اسے نہیں کریں گے دہرائیں گے نہیں اور اب جب یہ دونوں باتیں دونوں سٹیپس ہو گئے اب آپ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی معافی چاہیں کہ جو اب تک ہوا غلط ہوا اور آئندہ میں یہ سوچ رہا ہوں اور یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نہیں کروں گا مگر لا حولہ ولا قوت اللہ باللہ میرے بس میں نہیں ہے تمام تر قوت اور طاقت تیرے ہی پاس ہے اور میری نیتوں کا مالک بھی تو ہے تجھے معلوم ہے کہ میں نے یہ سوچا ہے اب تو مجھے اس سے بچا لیں یہی تینوں سٹیپس ہیں جو یکے بعد دیگرے توبہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف توجہ کریں اپنے گناہوں کی طرف دھیان کریں پچھتا رہے ہوں نادم ہوں اور یہ وعدہ کریں یہ اہد کریں کہ پوری کوشش کریں گے انہیں نہیں دوھرائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ ایک گستاخی ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں تو پھر آپ یہ سوچنے لگیں کہ نہ جانے اس نے معاف کیا ہے یا نہیں گناہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کم ہی ہوگا اللہ تعالیٰ کے رسول نے ایک دعا سکھائی اللہم یا باسط الیدین بررحمہ یا واسع المغفرہ مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجع عندنا من عملنا اے اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ تو ہمارے عمال کی طرف نہ دیکھ بلکہ تو اپنی رحمت کی طرف دیکھ جو تیری رحمت کا حق ہے تو ہم سے وہ سلوک فرما جو ہمارے کردار اور ہمارے عمال کا حق ہے جس کے ہم مستحق ہیں تو ہمیں وہ نہ عطا کر بلکہ جس کا تو حقدار ہے جو تیری رحمت کے جو تیری شان کے لائق ہے تو وہ عطا کر تو ہم سے وہ معاملہ فرما یعنی کہ تو ہماری مغفرت فرما دے سورہ البقرہ میں ان چیزوں کا حکم اس طرح سے ہے جن لوگوں نے توبہ کی وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور خود کو درست کرتے ہیں اور حق بات کو بیان کرتے ہیں تو میں ان کو معاف کرتا ہوں استغفار شرع استلاح میں آئندہ آنے والے گناہوں آئندہ آنے والے وقت میں گناہوں سے بچنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا جو گناہ ہو گئے ان کے لئے توبہ کا لفظ ہے جو آئندہ آئیں گے ان کے لئے جو توبہ ہے وہ استغفار کے معنی میں استعمال ہوتی ہے قرآن مجید میں سورہ علی عمران کی آیت 135 وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اُزَلَمُوا اَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُوا الظُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِّرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور کبھی ان سے اگر کوئی فہش کام سرزد ہو جائے یا وہ اپنے اوپر کبھی زیادتی کر بیٹھتے ہیں تو مان انہیں خدا یاد آجاتا ہے اور وہ اس سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور وہ جانتے بوجھتے اپنے کیے پر ہرگز اسرار نہیں کرتے اِنَّ الَّذِينَ تَقُوا اِذَا مَسْتَهُمْ تَعِفُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْسِرُونَ سورہ العراف کی آیت 201 فی الواقع جو لو خدا سے ڈرنے والے ہیں ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال اگر انہیں چھو بھی جاتا ہے تو وہ فوراں چوکنے ہو جاتے ہیں اور پھر انہیں صاف نظر آنے لگتا ہے کہ صحیح کیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کے لیے تو کہہ بھی نہیں رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم خطاکار ہیں ہم گنہگار ہیں ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمارا خالق ہے اس نے ہماری مٹی گوندھی ہے اس دنیا کی چیزوں میں سے اس زمین کی چیزوں میں سے اللہ تعالیٰ نے مٹی آگ پانی ہوا چار چیزیں لی ہیں اس سے ہمارا خمیر اٹھایا ہے اس سے ہمیں بنایا ہے اسے معلوم ہے کہ ہم گنہگار ہیں ہم نافرمان ہیں ہم سے گناہ کیے بنا چارہ نہیں ہے ہم کر گزریں گے ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جائیں گے ہم دنیا کی کشش میں لگ جائیں گے اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان الفاظ میں فرمائی کہ سارے کے سارے انسان گنہگار ہیں بنی آدم سب کے سب خطاکار ہیں سب کے سب گنہگار ہیں اور بہترین خطاکار بہترین گنہگار یا گنہگاروں میں بہترین انسان وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ ہاں ہم گنہگار ہیں ہم سے گناہ ہوئے اور اس بات پر شرمندہ بھی ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں قرآن مجید میں سورہ القحف میں ہے اور آپ کا پروردگار گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے اگر وہ ان کے کرتوتوں کو فوراں پکڑنے لگے تو عذاب بھیج دے مگر اس نے اپنی رحمت سے ایک وقت ان کے لئے مقرر کر رکھا ہے اور یہ لوگ بچنے کے لئے اس کے سوا کوئی پناہگاہ نہ پائیں گے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈھانپنے والا ہے بلکل صحیح ہے وہ سطار العیوب ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ غفار زنوب ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ کیوں ڈھانپا کرتا ہے یہ گناہوں کو ڈھانپ ڈھانپ کر ہمیں وقت دیا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ وہ بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے اگر بندے کے کرتوتوں کو آمال کو گناہوں کو دیکھ کر ہاتھ کے ہاتھ ان کو سزا دیتا چلا جائے اور عذاب بھیج دے تو ان کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی اللہ سے بچ کر کہاں جائیں گے اللہ سے بھاگ کر کہاں جائیں گے لوٹ کر پھر اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جو وقت دیا کرتا ہے جس میں وہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپا کرتا ہے اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیے جب جب اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں لے لیتا ہے جب جب اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر پردے ڈال دیتا ہے تب تب وہ ہمیں وقت دے رہا ہوتا ہے حضرت عمر کا زمانہ تھا ایک چور پکڑا گیا اس نے چوری کی حضرت عمر نے اس کے ہاتھ کٹنے کا حکم دے دیا تو اس نے یہ کہا کہ امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے میں نے پہلی مرتبے چوری کی ہے حضرت عمر نے کہا کہ نہیں تم نے پہلی مرتبے نہیں کی ہے تم چور ہونے کے ساتھ ساتھ جھوٹے بھی ہو وہ کہنے لگا آپ کو کیسے معلوم حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ تو اللہ تعالی کا وعدہ ہے کہ وہ گناہوں کو ڈھامتا رہتا ہے پردے ڈالتا رہتا ہے پہلی بار غلطی اور گناہ کرنے پر وہ کبھی پکڑتا نہیں ہے اس لیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم نے پہلی بار چوری کی ہو اور تمہیں پہلی بار ہی پکڑ لیا گیا ہو تو وہ کہنے لگا آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے آپ کے ڈر سے یہ غلط بات کہی تھی میں واقعی آدھی چور ہوں عزیزانِ گرامی سورہ کحف کی اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالی گناہوں پر پردے ڈالتا رہتا ہے ڈالتا جاتا ہے اور تمہیں وقت دیئے چلا جاتا ہے تاکہ تم توبہ کر لو تاکہ تم شرمندہ ہو جاؤ تاکہ تم پچھتا جاؤ اگر اللہ تعالی رحم کرنے والا نہ ہوتا اگر اللہ تعالی کی رحمت اللہ تعالی کی پناہ میں تمہیں نہ لے لیتی اور تمہیں وہ ہاتھ کے ہاتھ تمہارے گناہوں پر پکڑتا چلا جاتا تو پھر تو تم عذاب کے مستحق تھے پھر تو وہ تمہیں عذاب دے دیتا اور پھر اگر وہ عذاب دینے لگے تو تم اس سے بچ کر کہیں بھاگ نہیں پاؤگے اور یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں فرمایا کرتے تھے اے اللہ تجھ سے بھاگ کر تجھ سے چھپ کر کوئی پناہ بھی تو نہیں ہے سوائے تیرے ہی پاس لوٹ آنے کے سورہ شورہ کی آیت ہے اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کیا کرتے ہو قرآن پاک میں سورہ توبہ میں حضرت قاب بن مالک کا ایسا واقعہ ہے جس سے بہت عبرت ملتی ہے اور ہمیشہ کے لئے سبق ہے کہ بندہ سب کچھ سہے برداشت کرے مگر اللہ کا در چھوڑ کر نہ جائے اس لئے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر کہیں اور جا سکتا ہے کہیں اور پناہ لے سکتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے آپ نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا ہوگا اگر ماں باپ انہیں سزا دیتے ہیں تو وہ پلٹ کر انہی کو لپڑ جاتے ہیں انہیں معلوم ہوتا ہے اس وقت بھی جب ماں یا باپ انہیں مار رہا ہو کہ اس حالت میں بھی ان سے زیادہ بڑھ کر ہمیں کوئی چاہنے والا نہیں پناہ انہی کی گود میں ملے گی ناظرین کرام حضرت کعب بن مالک کا میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں سورہ توبہ میں ہے دین کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ پر جا رہے تھے اور آپ نے جب اس کا اعلان فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا اور کہا کہ سب یہاں چلیں گے تو تین اصحاب تھے جن کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت وان وان ایٹ ہے وَعَلَى الثَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا زَاقَتْ عَلَيْهُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَزَاقَتْ عَلَيْهُمْ أَنفُسَهُمْ وَذَنُّوا اللَّهَ مَلْجَعَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَعْبَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ یہ تین اور ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسطوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی اور ان کی جانیں بھی ان پر بار بن گئیں اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچ کر کوئی پناہگاہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ خود اللہ کی پناہ لے لی جائے تو اللہ نے اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں بلا شبہ وہ بڑا ہی معاف فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے یہ تین اصحاب حضرت قاب بن مالک حضرت مرارہ بن ربی اور حضرت حلال بن امیہ تھے قاب بن مالک کے زبانی یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ ایک جنگ تھی جس میں ان کو جانا تھا اور یہ تینوں تینوں اصحاب اپنی اپنی جگہ پر یہ سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر ہم بعد میں چلے جائیں گے اور جا کر ان سے مل جائیں گے ہمارے پاس اچھی سواریاں ہیں ہم جا سکتے ہیں اور جب انہوں نے ایسا سوچ لیا انہوں نے ایسا ٹھان لیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لشکر سمیت چلے گئے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے سوچا کہ گرمی زیادہ ہے پھر انہیں سستی ہو گئی اور یہ نہ جاپ آئے یہ نہ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس لوٹ کے آئے تو مدینہ کے سب لوگ آپ سے ملنے گئے اس وقت جو منافقین تھے انہوں نے اپنی بیزتی کے ڈر سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کچھ کہنا دیں وہ بہانے بنانے لگے مگر جب ان کی باری آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت قاب بن مالک کی طرف دیکھا تو انہوں نے بالکل آرام سے سچ سچ بول دیا کہ یا رسول اللہ جس وقت آپ تشریف لے جا رہے تھے اس وقت تو نیت تھی آپ کے ساتھ نہ جا کر غلطی کی اس وقت نیت تھی کہ آپ سے آ ملیں گے کچھ دن گزر گئے تو سستی ہو گئی ہم سے کوتا ہی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کیا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور ان سے بات چیت بند کر دی کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میرے پاس شام کے ایک تاجر نے آ کر شاہ غسان کا ایک خط دیا یہ عیسائیوں کیا بادشاہ تھا اس نے کیا لکھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب تم پر بہت ہی ستم توڑ رہے ہیں تم کوئی ذلیل آدمی تو ہو نہیں تمہاری قدر ہم جانتے ہیں تم ہمارے پاس چلے آؤ ہم تمہارے مرتبے کے لائق سلوک کریں گے کعب بن مالک کا کہنا ہے کہ یہ خط دیکھتے ہی میں نے کہا لو اور مصیبت آگئی پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہیں انہوں نے بات چیت بند کر دی پھر آپ کی بات چیت بند کرنے کے بعد آپ کے اصحاب بھی خفا ہو گئے انہوں نے بات چیت بند کر دی کعب بن مالک مسجد نبی میں جاتے تھے آپ سلام کرتے تھے آپ کو اصحاب نے جواب دینا ترک کر دیا مو پھیر لیتے تھے آپ کو دیکھ کے اسی حال میں چالیس دن گزر گئے اب یہ بادشاہ سلامت کا خط آ گیا کہ سنائے تمہارے صاحب تم پر ظلم کر رہے اور تم کوئی معمولی آدمی نہیں ہو تم آ جاؤ ہم تمہیں تمہاری عزت کے مطابق قدر دیں گے بلند مرتبہ دیں گے تمہیں مقام عطا کریں گے انہوں نے وہ خط پھاڑ کے چولے میں ڈال دیا اسی حال میں چالیس دن گزر گئے چالیس دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بھیجا کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ بیوی ان سے بات چیت نہیں کرتی تھی مگر انہیں الگ ہو جانے کا حکم چالیس دن کے بعد ملا اب وہ انہوں نے انہیں میں کے بھیجوا دیا پچاس میں دن کسی نے پکار کے کہا کہ کعب تمہیں مبارک ہو حضرت کعب بن مالک بھاگتے ہوئے مسجد نبی تشریف لے گئے اور سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا پہنچے اب انہی کی زبانی ہے کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کعب تمہیں مبارک ہو تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن آج کا دن ہے میں نے کہا یا رسول اللہ یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ معافی اللہ کی طرف سے ہے اور آپ نے سورہ توبہ کی وہ آیات تلاوت فرمائیں آیت 118 جو میں نے ابھی تلاوت کی کہ وہ تینوں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کی پناہ کے علاوہ اللہ سے بھاگ کر کوئی اور رستہ ہے اور ان پر زمین اللہ نے تنگ کر دی وہ ان کو ان کے اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ نے بے عزت کر دیا ناظرین کرام اگر ہم یہ سوچیں کہ اللہ سے بھاگ کر اللہ کے احکامات سے بھاگ کر اللہ کے رسول کے احکامات سے بھاگ کر کوئی اور جگہ ہے جہاں ہمیں عزت اور پناہ مل سکتی ہے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے ہمیں لوٹ کر پھر وہیں آنا ہوگا جہاں سے ہم بھاگے تھے یعنی واپسی اللہ کی ہی طرف ہوگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ خوشی جس چیز کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بندہ لوٹ آتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے بندہ جب فکر و جذبات کی گمراہی میں مبتلا ہو کر گناہوں کے دلدل میں پھس جاتا ہے تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے اور جب وہ پلٹتا ہے اور شرم سار ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوبصورت تمثیل کے ساتھ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی شخص کا اونٹ ایک بے آب ہو گیا سہرہ میں کھو جائے اور اس شخص کے کھانے پینے کا سامان بھی ضروریات زندگی بھی سب کی سب اس اونٹ پر لے دی ہوں اور وہ شخص چاروں طرف اس لکو دک سہرہ میں اس اونٹ کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جائے یہاں تک کہ وہ بالکل مایوس ہو کر یہ سوچے کہ میرا پانی میرا کھانا میرا ہر سامان ضروریات زندگی سب کی سب گئیں اور اب تو مجھ کو موت نظر آ رہی ہے اور موت کی انتظار میں تھک ہار کے کسی درخت کے نیچے وہ لیٹ جائے کہ اب تو بس ختم اور اچانک اسی حال میں دیکھے کہ اس کا اونٹ اس کے سرحانے کھڑا ہے اور پورے سازو سامان سمیت کھڑا ہے اس کی ہر چیز جو سامان جو اس اونٹ پر لدہ تھا واپس موجود ہے تو وہ بندہ کتنا خوش ہوگا اس لکو دک سہرہ میں اچانک اپنا اونٹ اپنے سامان سمیت واپس دیکھ کر وہ جتنا خوش ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ واپس لوٹ آتا ہے جب بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہوتا ہے اور اس دلدل میں سے نکل کے اللہ کی طرف رخ کرتا ہے اور توبہ مانگتا ہے نادم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گلے لگا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے واپس قبول فرما لیتے ہیں اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور اللہ بھی اس کی طرف لوٹ آتے ہیں اس کی طرف اپنا رخ فرما دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرا بندہ میرے پاس لوٹا رہا ہے ناظرین اکرام آئیے مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين شکریہ اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرم اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین